ان مہنگائی کے دور میں نہ ہی جاب ملتی ہے نہ ہی پرائیویٹ نہ ہی سرکاری تو اس کے لیے بہت زیادہ اب ضروری ہو چکا ہے کہ کوئی نہ کوئی بزنس شروع کریں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دنان فیض ویلکم تو مائی یوٹیپ چینل تو بہت ساری ماں بینیں گھروں کے اندر فری رہتی ہیں پریشان رہتی ہیں کہ ہم بھی اپنے ہسپنٹ کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹائیں کون سا بزنس آئیڈیا کریں جس سے ہم اچھی خاصی ارننگ جو ہے ان کا ہاتھ بٹا سکیں تو آج کا بزنس آئیڈیا خواتین کے لیے بہت زیادہ کمال کا ہونے والا ہے کون سا بزنس آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مگر اس سے پہلے جلد سے بیڈے کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا بزنس جو ہے وہ ہے کوکنگ کا تو جناب ایک تیر سے دو شکار کرنے آپ کو دکھاؤں گا آپ ایک تیر سے دو دفعہ پیسے کما سکتے ہو چاہے آپ مرد ہو چاہے آپ خواتین ہیں خواتین کے لیے تو یہ بزنس کسی سونے سے کام نہیں ہے اور بعض دفعہ کچھ مرد ادرات بھی کوک ہوتے ہیں اچھے کوک ہوتے ہیں یا پھر وہ فری رہتے ہیں تو وہ بھی یہ کام شروع کر سکتے ہیں تو جناب آپ نے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے علاقے میں آپ کی جو علاقہ ہے کلونی ہے سٹی ہے اس کے اندر سکول ہوتے ہیں کالیجز ہیں جیسے کہ آپ کے گھر کے پاس بھی ہوتے ہیں جیسے میرے بھی گھر کے پاس ہے تو وہاں پر آپ نے جانا ہے ہر سکول کے اندر کہیں نہ کہیں سے باہر دوسری سٹی سے جو ہے کوئی نہ کوئی افسر کوئی نہ کوئی ٹیچر یا پھر کوئی نہ کوئی دفتر والا جو ہے وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہوتل کا کھا نہ کھا کھا کہ نہ ہر کوئی جو ہے وہ بہر ہو چکا ہوتا ہے ہوتل کا کھانا کھانا کوئی بھی پسند نہیں کرتا اس وجہ سے آپ نے ہوم میڈ کھانا تیار کرنا ہے کیسے تیار کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے پمپلیٹ بنانا ہے اپنا ایک مینیو کارڈ آپ نے اوپر لکھنا ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ کو کھانا ملے گا اور آپ نے جو دن ہوتے ہیں سنڈے منڈے ٹیوزڈے کہ سنڈے کو بینگن پکیں گے ٹیوزڈے کو قدو پکیں گے فلاند دن کو کریلے پکیں گے اسی طرح سے آپ نے مینیو کارڈ بنا لینا ہے تاکہ آپ جو بھی اپنا مینیو کارڈ ہے کسی بھی سکول میں یا پھر کالج میں یا پھر یونیورسٹی میں یا پھر دفتر میں یا پھر کسی بھی لیبر کے پاس لے جائیں تو اسے پتہ ہو کہ آپ کے پاس اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک کھانا ملتا ہے اور اس دن آج کے دن جیسے آج جناب ہے بودھ تو جو بینس ڈے کو جناب ان سے ملتا ہے جی کریلے ملتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اپنا مینیو کارڈ بنانا ہے کیونکہ ہوتل کا کھانا بھار کا کھانا کھانا کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہر کوئی پسند کرتا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح گھر کا کھانا مل جائے اب اس سے آپ کو بھی فیدہ ہے وہ بھی خوش آپ بھی خوش کیونکہ وہ خوش اس وجہ سے کیونکہ انہیں گھر کا کھانا مل رہا ہوگا اور آپ خوش اس وجہ سے کہ آپ کی انکم بن رہی ہوگی آپ اپنے گھر والوں کا ساتھ دے رہے ہوں گے آپ اپنے ہسیبنڈ کا ساتھ دے رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو مارد ادرات بھی بعض واقع ہوتے ہیں تو وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں لیڈیز بھی یہ کام کر سکتی ہیں اب ساتھ ہی ساتھ دوسرا بھی سن لیں آپ کو میں نے یہ بتایا اب دوسرا کیا ہے دوسرا آپ کا یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنی کوکنگ والی ویڈیو بنائیں مطلب کسی بھی آپ نے اپنا پمفلیٹ لے گئے کسی بھی سکول کے پاس کسی بھی کالج کے پاس انیورسٹی کے پاس آفیس کے پاس ٹھیک ہے آفیس والوں کے پاس کیونکہ آفیس میں زیادہ نہیں تو پانچ دس بندے تو لازمی ہوتے ہیں اب جیسے میں آپ کو اپنی ایک سٹوری سنا ہوں میں ایک جگہ پہ جاب کرتا تھا جاب کرتے کرتے میرا جو وہاں کا ڈریکٹر تھا مطلب مالک جو بڑا افسر تھا وہ تھا جناب کشمیر سے ٹھیک ہے اور یہاں بار وہ اپنے لاہور میں ملتان میں جناب ہم آفیس میں کام کرتے تھے تو وہ گھر کا کھانا ملتا نہیں تھا فوڈ پانڈا یا پھر دوسری جگہوں سے منگوہ منگوہ کے ایسے سوکی لکڑی ہو گیا تھا ٹھیک ہے بلکل ریل سٹوری آپ کو سنا رہا ہوں مگر اسی جو بستی تھی اسی علاقہ تھا خود اپنے ہاتھوں سے میں کسی کے گھر سے جا کے لے آتا تھا مطلب گھر کا پکا ہوا کھانا تو ان کے پاس شرف ایک بندے کے پاس نہیں جاتا تھا بلکہ کافی جگہوں پر وہ جاتا تھا اور وہ جو خواتین تھی بہت ہی زیادہ آپ نے ریسپیکٹ بھی ساتھ میں کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ ویڈاؤٹ ریسپیکٹ کچھ بھی نہیں سہل ہوتا تو آپ نے ریسپیکٹ کے ساتھ بٹھانا ہے کھانا دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جناب آپ کا اگر ایک آفیس میں آپ کی دس پلیٹیں بھی گئی بیس پلیٹیں بھی گئی آپ کا پمپلٹ دکھا کر تو آپ کے اچھی خاصی انکم بند سکتی ہے تو آپ نے اب ہوتل کے اوپر جائیں تو وہاں پر کم سے کم دو سو اٹھائی سو کی دال کی پلیٹ ملتی ہے اور آپ نے اپنی جو پلیٹ کا حساب ہے وہ آپ نے کم رکھنا ہے مطلب ڈیڑھ سو ایک سو ایسی ایک سو بیس آپ نے تھوڑا نظام کر کے اور آپ کو سٹارٹ کا جو قدم ہے نا سٹارٹ کا قدم وہ آپ کو لینا پڑے گا جب تک آپ سٹارٹ نہیں لوگے اب تک آپ کا کچھ نہیں ہو پائے گا تو دوسرا جو کیا تھا وہ بھی بہت ہی اچھا ایک آئیڈیا ہے تو جناب آپ نے اپنا یہ کام شروع کر لیا ٹھیک ہے آپ کو دو آفیسز تین سکول یا پھر یونیورسٹیاں مل گئیں اب بات کرتے ہیں کہ شہر والے تو ایسے کام کر سکتے ہیں جو ماں بینے دھیات میں رہتے ہیں ویلج میں رہتے ہیں وہ کیا کریں تو جناب آپ کے علاقے میں بن رہے ہوتے ہیں گھر بن رہے ہوتے ہیں کوٹھیاں بن رہی ہوتے ہیں تو بڑے بڑے وہاں پر بلڈرز لیبرل آئیوی ہوتی ہیں وہ بھی ہوتل کا کھانا کوئی پسند نہیں کرتا ٹھیک ہے آپ خود سوچ لیں کوئی بھی کھانا زیادہ اکثری ہے تمہیں پسند نہیں کرتا تو آپ نے اپنا پمپلٹ ان کے پاس لے جانا ہے اور آپ نے جناب آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں گے بھائی ہوگا ورنہ ادروائز آپ خود بھی جا سکتے ہیں کیونکہ آپ روزی کرنے کے لیے ہاتھ بٹانا ہے تو گھر میں ہاتھ کے ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے ٹھیک ہے تو آپ نے ان کے پاس جانا ہے آپ کے پمپلٹ کے اوپر تو تمام ڈیٹیل جو ہے وہ لکھی ہوئی ہوگی کہ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک آپ کو کھانا ملے گا پلیٹ کی قیمت دوسرے ہوتلز کے مقابلے میں کم رکھنی ہیں ٹھیک ہے آپ کو دو تین آفیسز مل گئے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کھانا بنا رہے ہو آپ نے ساتھ میں اس کی ویڈیو بنانی ہے ٹھیک ہے ویڈیو بنا کے اپنا یوٹیوب کے اوپر چینل بنانا ہے اور چینل کے اوپر اپلوڈ کرنا ہے بس آپ جس طرح سے مسالہ جات دال رہے ہو جس طرح سے آپ جو بھی بنا رہے ہو آپ نے وہ جو ریسپی ہے اس کی ویڈیو بنانی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جہاں جہاں پر آپ کو دے رہے ہیں کھانا یونیورسٹی میں آفیسز میں سکولوں میں یا لیبرز کو ٹھیک ہے تو آپ نے ان کی ویڈیو بنانی ہے ساتھ ہی ساتھ اور جناب یوٹیوب کے اوپر چینل بنا کے اس کے اوپر اپلوڈ کرتے جانا ہے تو ہے نا کمال کا بزنس آئیڈیا آپ جو ہے آف لائن بھی ارننگ کر پاؤگے اور آن لائن بھی ارننگ کر پاؤگے تو جناب یہ تھا بزنس آئیڈیا آپ نے فوڈ والا چینل بنانا ہے کوکنگ والا کیونکہ آپ یوٹیوب کے اوپر سارچ کریں آپ کو بہت سارے جو ہے وہ چینل ملیں گے اسی کوکنگ والے بہت ساری خواتین جو ہیں وہ یوٹیوب سے کوکنگ کر کے بہت زیادہ ارننگ کر رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹا رہے ہیں تو آپ بھی جناب کر سکتے ہیں تو امیدہ بزنس آئیڈیا پساند آیا ہوگا جائیں سکول کالیجز والوں کے پاس یونیورسٹی والوں کے پاس اور آپ نہ جو ہے ویڈیو بنائیں اور ساتھ ساتھ کوکنگ کریں ان کو کھانا دیں دعائیں بھی لیں خوشیاں بھی لیں پیسہ بھی لیں اور کیا چاہیے آپ کو بزنس آئیڈیا میں نے دے دیا ہے پہلا قدم آپ نے کرنا برکت اللہ تعالی کی ذات ڈالے گی لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اللہ